موسیقی سنتے ہم سب ہے نا بچپنزے کہ کڑوی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے پھر چاہے وہ کڑوی سچ ہو یا کڑوی کریلا لیکن کڑوی پسند کسی کو نہیں ہوتا پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی کڑوی پروسنا ہی نہیں سیکھا ہے کیونکہ ہم نے کھڑوی پروسنا ہی نہیں ہوا وہ دادی ہمیشہ کہتی رہتی تھی بھئی کریلا کھاؤ بھروا کر کے بنایا ہے تب جو ہے وہ ناک بہت سکتے تھے اور آج وہ دادی کا بھروا کریلا بنانے کی ریسپی آت نہیں رہتی ہے نا تھوڑا کڑوا سچ پروس لیتے ہیں آج بیسکلی مددے کی بات یہ ہے کہ کریلا لے آئی ہے ٹھیک ہے نا اچھا دادی یہ بھی کہتی تھی کہ دیکھو پھیکتے کچھ نہیں ہے اور آج کے جو موڈرن شیف بولتے ہیں کہ ہم root to fruit کھانا بناتے ہیں یا zero waste kitchens ہوتے ہیں ہمارے بھئی ہماری دادیاں نانیا جب کریلا چھیلتی تھی تو اس کا چھلکا بھی ویسٹ نہیں ہونے دیتی تھی کیونکہ کریلے کے چھلکے کی کڑواہٹ کا کارا جب بنتا ہے نا تو وہ آپ کی skin کے لیے آپ کے blood کے لیے آپ کے پاچن کے لیے موسم کے بدلاؤ کے لیے اچھا ہوتا ہے پھر اس کے اندر تھوڑا سا گڑ تھوڑی سی سونف تھوڑی سی اجوائن یہ سب ڈال کے اور ہلکا اسے نمک کا touch دے کے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے پروسنے کا طریقہ آنا چاہیے مددے کی بات وہ ہے لاسٹ میں تھوڑا سا گھی کیوں کیونکہ جب تک گلہ تر نہیں ہوگا تک شریر تر نہیں ہوگا تو یہ کریلے کی ریسیپی کے ساتھ ساتھ کریلے کا کارا فری tongue twister ہوگی سانٹیفکل یہ دیکھے ایک آجاتا ہے کہ کڑوے کو مارنے کے لیے نمک کا استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ کڑوہ جو ہے وہ astringent ہوتا ہے زبان پہ جا کے زبان جو ہے وہ ایک دم بند ہو جاتی ہے جیسے اس کے اوپر کڑوہ touch ہوتا ہے ہماری زبان contract کر جاتی ہے لیکن جیسے ہی اس پہ نمک لگتا ہے تو زبان واپس کھل جاتی ہے اور اسی balance کو اس نمک اور کڑوے کے balance کو کئی ہزاروں سال پہلے سب نے سمجھ لیا تھا اس لیے ہمیشہ نمک جو ہے وہ کڑوہٹ کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا آیا ہے the balance of astringency and saltiness is the beauty of this dish اس لیے نمک کے پانی میں ہلدی ڈال کے کرے لے کو الگ اور کرے لے کے چھلکے کو الگ بھی بھولیجے چھلکا ویسٹ نہیں کرنا ہے بھولا نا میں نے zero waste kitchen اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سب کھانے کو دھیرے 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 محسوس کرنا کھانے کے ساتھ سمیں بتانا سمیں ویتیت کرنا that is the joy of cooking وہ جلدی جلدی میں بنا دیا نہ کھانے نے آپ کو پیار سے دیکھا نہ آپ نے کھانے کو پیار سے دیکھا وہ پھر کھانا کیسے بنے گا باتائیے چلو کھانا ریڈی ہوگا سمپل ایزی نو روکٹ سنسے صاحب بنا کے رکھ لیجے فریج میں رہے گا پندرہ دن تک ہماری گیارنٹی ہے کچھ خراب ہونے آلا نہیں تھوڑی کالی مرچ ڈالنی ہے کالی مرچ ڈال لیجے گا چھان کے تھوڑا 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 روز پیتے رہیے گرم پییں گے تو بہت اچھا ہے گنگونا بچھا لے گا ٹھیک ہے جی ہاں اب اس کے بعد کریلا شروع کریں گے گنگونا بچھا لے گا گنگونا بچھا لے گا دیکھیں وہ سبجی سبجی کیا جو سرسوں کے تیل بنے گا سرسوں کے تیل میں ہی بننی چاہیے سبجی خاص طور کڑوی سبجی ایسے کریلا تو یہاں پر بھی سرسوں کا تیل جو ہے وہ ریڈی کر لیجے اور جو کریلا ہم نے بھی وہیا ہے اس کو ہم لے کے ساپ اچھے سے نچوڑ لیں گے ایکسٹرائٹ کر لیں گے اور سموکنگ سرسوں کے تیل میں مطلب جب تک سرسوں کا تیل سون کے آنکھوں سے آسون آئے تک تک ویٹ کیجئے اس سرسوں کے تیل میں اپنا کریلا ڈال دیں گے اور ڈال کے اس کو دھیر 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 کریلا کے اندر نمک نہیں ڈالنا نمک والے پانی میں کریلا آلڑی بھیگا ہوا ہے آپ اوپر سے نمک ڈالیں گے گربڑ ہو جائے گی اور آپ کہیں گے رنمیر آپ نے بتایا نہیں کریلا کو صرف اور صرف 50 to 60% پکا لینا ہے تاکہ اس کے اندر کی کڑواہٹ اور کچھاپن مر جائے کیا خوبصور لگ رہا بیکھئے چاہیے لیں کیا خوبصورت کریلا ہے ہاں اب اس کی کر دیتے ہیں سٹفنگ لیکن سٹفنگ تو بنا ہی نہیں چلیے سٹفنگ بھی بنا لیتے ہیں پھر موسیقی تو بھئی آپ نے نمک کا استعمال دیکھ لیا آپ نے کھٹے کا استعمال دیکھ لیا کھڑوے کے ساتھ اب دیکھیں میٹھے کا استعمال اور یہاں پر مٹھاس جو آئے گی پیاز سے کریلے کی سٹفنگ میں ڈھیڑ سارا پیاز پڑے گا چاہے پیاز آپ کو رولائے یا نہ رولائے ٹھیک ہے نا خوبصورت پیاز لے لیجے صاحب اس کو کر لیجے چاپ اور چاپ کرنے کے بعد اس کو رکھئے ایک سائیڈ چاپ کر لیا چاپ کر لیا کھڑوہٹ جو ساری پانی میں رہ گئی زائکہ پورا آگیا چاپ کرنے کے پہنے میں endra fır مت missiles پہ meک دیگہ پہ پہ موسیقی 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 بیسن کو بھون لیجائے اچھے سے اس کے پاس کے اندر ڈالیے الڈی مرچی امچور دھانیا یہ سب ڈال کے اچھے سے کر لیجائے مکس ٹھیک ہے نا اور یہ سب ڈال دیجئے اپنی پیاز کے مکچر کے اندر موسیقی موسیقی کچھ لوگ یہاں پر چاپ کیا ہوا دھانیا ڈالتے ہیں اگر آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہ والی فیلنگ جو ہے خراب نہیں ہوگی جو کہ بیسن ہے نا اور ڈرائے مسالیں ہیں دھانیا والی تھوڑا جلدی خراب ہو جائے کہ فیلنگ بن کے ہوگی ہے موسیقی 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 یہ سب سے پیار محبت کا کام ہے دھیرے سے ون بائی ون کریلا بائی کریلا فیلنگ سے بھرنا ہے لبا لب موسیقی بس یہ لیا دھاگا اور چار بار رول کیا امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دھاگے کو نوٹ نہیں باندھنی کاٹ نہیں باندھنی بس موٹا موٹا رول کرنا ہے ورنہ آپ جو ہے باندھ تو دیں گے پھر کھلے گا نہیں اور آپ کہیں گے رنویر آپ نے بتایا نہیں اور دھاگے کے دونوں end یعنی دونوں سرے clearly دکھنے چاہیے تاکہ جب آپ کو دھاگا نکالنا ہو تو آپ کو محنت نہ کرنی پڑے اس کا سرات یہاں اور اس کا کونہ ڈونڈنے میں ٹھیک ہے نا اب تو کچھ نہیں ہے اب بیسکلی تڑکہ لگانا ہے مسالہ بنانا ہے مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا پین گرم کریے اس کے بعد ایک دہیں کا مکسچر بنا لیے ٹھیک ہے جی دہیں کے اندر بیسک مسالہ ڈالنا ہے دہیں کے اندر ڈالنا ہے آپ کو دیگی مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر گمرک پاوڈر نمک تھوڑا سا اور اگر چاہیں تو ادھرگ لسن کا پیس ڈال سکتے ہیں نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی ہینگ ڈال لیں گے ٹھیک ہے تو ٹیس جاہو دو تین کر کے سارے کریلے اس کے اوپر بچھا لیں گے ایکچولی ڈال سیمپل ہے اور وہ اپنا تیل سرسوں کا یوز کریے گا صاحب پر مجھا نہیں آئے گا پھر اوڑا کوئی کہیں گے ہماری دادی جو ہیں وہ اس ٹائم پہ کسی کو نہیں آنے دیتی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ دھیرے دھیرے کریلے کی طرف دیکھتے تھے اور ایک ایک کریلا قائب ہونا شروع ہو جاتا تھا موسیقی 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 اور اپنی بی جی کی اپنی دادی کی یاد اب آگے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب موسیقی موسیقی موسیقی